سنن نسائی کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اپنے بندوں سے بارش کو پانچ سال کے لیے روکے کہ پانچ سال بارش ہی نہ ہو اور پانچ سال کے بعد اللہ تعالیٰ پانی برسا دے تو لوگ بجائے اللہ کی طرف بارش کی نسبت کرنے کے نسبت ستاروں کی طرف یعنی اسباب کی طرف کریں گے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اپنے بندوں سے پانچ سال تک کے لیے بارش روکے کہ لوگ چلا اٹھیں چیخ اٹھیں پھر اللہ ان پر بارش برسا دے تو بجائے اللہ کا شکر کرنے کے اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے وہ نسبت ستاروں یعنی اسباب کی طرف کریں گے اس حدیث کے ذریعے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمزور عقیدے والا انسان ظاہری اسباب کی طرف نعمت اور چیزوں کی اور ملنے والی روزی ملنے والے بارش کی نسبت کرتا ہے کمزور عقیدے والا انسان لیکن جس کا ایمان بنا ہوا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ظاہری چیز یہ تو دکھنے والی چیز یہ خود مخلوق ہے جو خود مخلوق ہو خود بنا ہوا ہو وہ کیا بنائے گا جو خود بنا ہوا ہے وہ کیا بنائے گا دوسروں کو جو خود پیدا ہے وہ دوسروں کو کیا پیدا کرے گا یہ تو مشین ہے اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کی ہے اللہ نے پانچ سال تک ارادہ نہیں کیا تو اس ستارے نے اس ستارے نے یعنی اسباب بھی حرکت میں نہیں آئے اللہ کا ارادہ ہوا تو اسباب حرکت میں آگئے اللہ کے ارادے کے بغیر اسباب معتل بیکار ناکارہ اللہ کا ارادہ وجود میں آیا تو وہی ناکارہ بیکار اسباب وہ حرکت میں آگئے اور انہیں کام کرنا شروع کیا اگر خرابی تھی پانچ سال تک تو کیا سائنس دان چڑھ کے گئے انہوں نے وہ خرابی ٹھیک کی خرابی کے بعد پھر وہ اسباب ٹھیک ہوئے وہ بادل ٹھیک ہوئے وہ ستارے ٹھیک ہوئے کہ اس کے بعد بارش برسنی شروع ہو گئی کچھ بھی نہیں ہوا سب کچھ تھا اللہ کے ارادے سے اس حدیث کے ذریعے جو پیغام ہے وہ یہ کہ کافر اللہ پہ یقین نہ رکھنے والا وہ اگر چیزوں کی نسبت اسباب کی طرف کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جو اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو وہ چیزوں کی نسبت ظاہری اسباب کی طرف کرے تو یہ اس کے ایمان سے دور بات ہے یہ بات اس کے ایمان سے میچ نہیں کر رہی وہ نسبت جب بھی کرے اسباب کی طرف نہیں بلکہ اسباب والے یعنی اللہ کی طرف کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرہا ہے بات چیزوں کیarnos اللہ پہ رکھتے ہو بات چیزوں کی دانتے ہو تPCیز سوش نسبت